اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وخلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما آج ہم لوگ حروف عاملہ کی ایک نئی قسم حروف ناصبہ کریں گے جیسا کی نام سے ہی ظاہر ہے یہ حروف اپنے آگے آنے والے فیل مدارے کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں شروع کی آڈیوز میں جب ہم لوگوں نے الفاظ کی اقسام کی تھی تو اس وقت فیل کی ہم لوگوں نے دو قسم دیکھی تھی ماضی اور مدارے تو یہ الفاظ فیل مدارے کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں یاد رکھیے گا ماضی کے سیغوں پہ ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا جیسا کی عام زندگی میں بھی اصول ہے کہ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا اس سے ہم سبخ تو لے سکتے ہیں لیکن اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا لیکن مدارے کو مطلب پیزنٹ اور فیوچر ہم اپنی دعاوں سے اور کوششوں سے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی یہی رول یہاں گریمر میں بھی چلتا ہے کہ یہ الفاظ مدارے کے سیغوں میں تبدیلی لائیں گے اور ان کو نصب کی حالت میں لے جائیں گے اب ایک نظر ہم لوگ مدارے کے سیغوں کو دیکھ لیتے ہیں یہ ہیں فیل مدارے کے غائب حاضر اور متکلم کے سیغے ہم ایک بار ان کو پڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حروف ناصبہ ان الفاظ پر کیسے اثر انداز ہوں گے اس ٹیبل میں دیئے گئے الفاظ کو ہم تین گروپس میں ڈیوائٹ کریں گے سب سے پہلے آپ دیکھیں یہ گرین انڈرلائنڈ ورڈ جس کے آخر میں لام کلمے کے اوپر پیش ہے یہ آپ کو پانچ یہ سیغے ہیں ان الفاظ سے پہلے جب حروف ناصبہ آئیں گے تو لام کلمے کے اوپر جو پیش دکھ رہی ہے وہ زبر میں چینج ہو جائے گی اور اس طرح یہ حالتیں نسب میں ہو جائیں گے مطلب یہ ہو جائیں گے اب آئیے سیکنڈ سیٹ آف ورڈز دیکھتے ہیں اس ٹیبل میں وہ ریڈ کلر سے انڈرلائنڈ ہیں ان سب الفاظ کے انڈ میں آپ کو نون دکھائی دے رہا ہے اس نون کو نون اعرابی کہتے ہیں آپ پریشان بلکل مت ہوں یہ ساری چیزیں آپ کو یاد نہیں کرنی ہے بس آپ اس کو سن لیجئے اور سمجھ لیجئے اور اگر آج کی یہ ویڈیو آپ نے اچھی طرح دیکھ کر سمجھ لی تو نیکسٹ ویڈیو آپ کو بہت ہی آسان لگے گی اب ان ریڈ انڈرلائنڈ ورڈز سے پہلے اگر حروف ناصبہ میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو یہ نون اعرابی ڈراؤپ ہو جاتا ہے واقعیت مونس کا سیغہ ہو جائے گا تفعلی اور متنہ کے سیغے ہو جائیں گے اور جمع کے دونوں سیغے جو ریڈ سے نظر آ رہے ہیں اب باقی رہے جمع مونس کے سیغے جمع مونس غائب کا اور جمع مونس حاضر کا تو ان میں کوئی چینج نہیں آتا اگر اس سے پہلے حروف ناصبہ یا بلکہ جازمہ بھی آئیں تو بھی ان میں کوئی چینج نہیں آتا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ عورتوں کو آسانی سے بدلہ نہیں جا سکتا اور پھر یہ تو جمع مونس ہیں مطلب زیادہ تعداد میں ایک ساتھ ہیں تو نہ صرف نہ حروف ناصبہ ان کے اوپر اثر ڈال سکتے ہیں اور نہ ہی حروف جازمہ کوئی اثر ڈالتے ہیں اور یہ ایز ایز ہی رہتے ہیں چلیئے واپس چلتے ہیں حروف ناصبہ پر یہ ہے حروف ناصبہ کی لسٹ ان اس کا مطلب ہے یہ کے لن ہرگز نہیں کئی تا کی حتی یہاں تک کی اور لی اس کا بھی مطلب ہے تا کی سب سے پہلے دیکھتے ہیں ان اس کا معنی ہے یہ کے یا صرف کے بھی آتا ہے یہاں دیکھئے ان کے آ جانے کی وجہ سے یفعلو تھا یہ اور یہ لام کی پیش جو ہے وہ زبر میں چینج ہو گئی اور یہ حالتیں نصب میں چلا گیا این یفعلہ ہو گیا نیکس سلائب میں دیکھئے یہاں پر بھی ان کے آنے کی وجہ سے یتوبو یتوبا میں چینج ہو گیا با کے اوپر زبر آ گئی اور یہ حالتیں نصب میں چلا گیا اسی آیت میں نیچے دیکھئے ان تمیلو یہ تھا ایکچولی تمیلو نہ جمع مذکر حاضر کا لیکن ان کے آنے کی وجہ سے اس کا نون عربی ٹروپ ہو گیا اور واؤ ساکن بچا تھا تو اس لئے اس کے آگے ایک علف لگا دیا جاتا ہے تو یہ بن گیا ان تمیلو یاد رکھئے تو یہ آپ نے ایک جمع کی ایکزامپل دیکھ لی اب چلتے ہیں نیکسٹ حرف پر اور وہ ہے لن جس کا معنی ہے ہرگز نہیں یہ مستقبل کی نفی کے لیے یوز ہوتا ہے ایکزامپل دیکھتے ہیں لن یبعثاللہو یہاں پہ دیکھیں لن آ جانے کی وجہ سے یبعثو جو ہے وہ یبعثا میں چینج ہو گیا تھا کے اوپر زبر آ گئی اور یہ حالتیں نصب میں چلا گیا اسی طرح سے اگلی آیت میں دیکھیں لن یحو روہ دکھ رہا ہے لن کی وجہ سے روہ کے اوپر زبر آ گئی اور یہ حالتیں نصب میں چلا گیا اگلی آیت میں دیکھیں یہ جمع کا ایکزامپل ہے لن یدر روکم یہ ایکچولی تھا یدر رونا نون عربی تھا یہاں پہ جو کہ لن کے آنے کی وجہ سے ڈراؤپ ہو گیا اور یہ ہو گیا لن یدر روکم اب آئیے تھرڈ حرف ناصبہ دیکھتے ہیں کئی اس کا مطلب ہے تا کی یہ ایکزامپل دیکھیں قرآن سے سورہ تاہا کی کئی نصب بحکا یہ کہ جو ہے یہ ضمیر ہے پروناؤن ہے جو اس سے اٹیشٹ ہے آپ کا جو فیل کا ورڈ ہے وہ کیا ہے نصب بحکو تھا یہ نصب بحکا مطلب تیری تعریف نا تو ابھی ہم صرف نصب بحکو کو آپ دیکھئے یہ حا کے اوپر پیش تھی لیکن کئی کے آ جانے کی وجہ سے حا کے اوپر آپ کو کیا دیکھ رہی ہے زبر اور یہ حالتیں نصب میں چلا گیا اور یہ ہو گیا کئی نصب بحکا کثیر اب فورت حرف ناصبہ دیکھتے ہیں حتی یہاں تک کی یہ ایکزامپل دیکھئے قرآن سے حتی یہ تھا اور حتی کے آنے کی وجہ سے تھا کے اوپر زبر آ گئی اور یہ ہو گیا حالتیں نصب میں اب لاسٹ حرف ناصبہ دیکھتے ہیں لی اس کا مطلب ہے تاکی اس کو لائے تعلیل بھی کہتے ہیں آپ کو یہ سب یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس ایک بار سن لیجئے جس سے آپ تھوڑا سا فیملیئر ہو جائیں اب آئیے ان کی ایکزامپلز دیکھتے ہیں لے نور سیلا یہاں پہ دیکھئے لی کے آنے کی وجہ سے لام کے اوپر زبر آ گئی یہ ایکچولی تھا نور سیلو لیکن لی کی وجہ سے یہ حالتیں نصب میں ہو گیا اور بن گیا لی نور سیلا اسی طرح اگلی آیت میں دیکھئے لی یس علا یہ تھا یس علو لیکن لی کی وجہ سے لام کے اوپر زبر آ گئی اور یہ آ گیا حالتیں نصب میں اور یہ ایکزامپل بھی دیکھ لیجئے لی یون دیرا یہ ایکچولی تھا یون دیرو لیکن لی کی وجہ سے را کے اوپر زبر آ گئی اب کچھ ایکزامپل دیکھتے ہیں جما کے آپ کو یاد ہے کہ جما کی آواز کیا تھی اونا کی یہ ایکچولی تھا یک فرو لیکن لی کے آنے کی وجہ سے جما کا نون عربی گر گیا اور یہ ہو گیا لی یک فرو اسی طرح آگے دیکھئے یتمتعو نا تھا یہ لیکن لی کی وجہ سے نون عربی ڈروپ ہو گیا اور یہ رہ گیا لی یتمتعو ان شارٹ فیل مدارے کے سیغے بے جہاں کہیں آخر میں پیش آئے گی وہ زبر میں بدل جائے گی اور اونا عربی ڈروپ ہو جائیں گے اور نون نسوا as it is رہیں گے نون نسوا مطلب جما معنیس کے جو نون ہیں وہ as it is رہیں گے ان کے اندر کوئی چینج نہیں آئے گا اور آپ at least seven times اس کو ایک بار پڑھ لیجئے گا اس طرح سے ناسبہ ان لن کئی خطالی ان کی میننگز بھی یاد کر لیجئے گا اور قرآن میں سے کچھ اگزامپلز بھی ڈوننے کی کوشش کی جئے گا ملتے ہیں اگلے حرف کے ساتھ جلدی ہی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرك و اتوب اليک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ